بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد سورة الحج آیت نمبر تری نائن اذن للذین یقاتلون بیانہم ظلمون و ان اللہ علی نصرہم لخدیر اللہ تعالیٰ ادادت دیتے ہیں ان لوگوں کو لڑنے کی مدافیت کرنے کی اپنا دفاع کرنے کی اور جہاد کرنے کی بیانہم ظلمون کیونکہ ان کو پر ظلم ہوا ہے جو مظلوم ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَخَدِیرِ اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے پوری خدرت رکھتا ہے یعنی ان کی مدد پوری کی پوری کر سکتا ہے اللَّذِينَ اُخْرَجُونَ مِنْ دِعَارِهِمْ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے بغیر حق بغیر حق کے إِلَّا اِنْ يَقُونُ رَبُّنَ اللَّهُ إِلَّا کہ ان کا ان کا جو ہے خصور یہ تھا کہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے کہتے تھے کہ ہمارا رب ایک ہے تو اسی کی بنیاد پر ان کو گھروں سے نکالا گیا وَلَوْ لَا عَدَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَابَهُمْ بِبَابُ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے ایک کو دوسرے پر فوقیت نہ دیتا اگر باس کو باس پر فوقیت نہ دیتا لَهُدِّمَتْ سَوَامِعُنْ گِرَا دی جاتی عبادت گاہیں تمام مذاہب کی سوامِعُنْ وَبِعُنْ وَسَلَوَاتُ وَمَسَاجِدْ مساجد ہے یہاں پر مسلمانوں سے مراد بِعَعُنْ يَهُودَ النَّسَارَا کے گِرْجِے سَوْمِعَا اور ہر ایک کی عبادت کرنے کے جو گھر ہے اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی سوامِعُنْ وَبِعُنْ وَسَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِي اسم اللہِ کَفِيرًا جس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں لوگ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اور اللہ تعالیٰ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ بہت ہی قوی زبردست غالب اور حکمت والا ہے اگر ان کو زمین پر ہم تمکنت دیں زمین پر حکومت دیں زمین پر ان کو دب دبا دیں تو کیا کریں گے امکننا ہم فِي الارض اخام الصلاة نماز کو خائم رکھیں گے وَعَاتَعُ الزَّكَا اور زکاة دیں گے وَعَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے وَنَهُوَنِ الْمُنْكَرِ اور منکر سے روکیں گے برائی سے روکیں گے وَلِلَّهِ آقِبَةُ الْأُمُورِ تمام کانوں کا انجام اللہ کی اختیار میں ہے تو بڑی تاجب کی بات ہے ہمارے پاس کے جتنے بڑے بڑے حکمران مسلم حکمران گزرے ہیں دنیا میں اکثر پوروں کی بات نہیں اللہ مرحیم اللہ لیکن اکثر وہ دین کو نافذ نہیں کیے اور جو ہے ہماری جو ہے یعنی شرک کو بھی بڑھاوا دیئے کفر کو بھی بڑھاوا دیئے دین پر جو ہے نا مسلمانوں کو بھی تو تمام چیز سب یعنی یہ سب سے بڑا ہو ہے ان کا دین پر جب اللہ تعالیٰ ان کو حکومت اور تمکنت دیا تھا دین پر جو ہے نا نماز کو خائم رکھنا زکاة کو دینا عمر بالمعروف کا کام کرنا دین کی جو ہے نا اشاعت کا کام کرنا انہوں نے نہیں کیا آج انسی کا سبب ہے کہ ہم زلط اور خواری میں ہیں تو ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مومن کو اگر زمین پر تمکنت مل گئی تمکنت کے مطلب یہ کہ زمین پر حکومت اور ایک مسئلہ ایک آدمی کام کرنے والا ہے کسی کمپنی کا مالک ہے اس کے ماتحد جتنے بھی لوگ ہیں تو یہ اسی میں وہ بھی اس میں داخل ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو لوگوں پر حاکم بنایا تھا لوگوں پر مسئل بنایا تھا تو اس کا کام یہ ہے کہ تمام جتے بھی لوگ ماتحد اس کے جتے بھی ہے ان کو نماز کا حکم کرنا زکاة کا حکم اور جو ہے نا یہ تمام چیز عمر بالمعروف کا کام کرنا یہ اس کے لیے ضروری ہے آج ہمارے پاس لوگ رہتے ہیں بس پڑا پڑا نماز نے پڑا نہیں پڑا کام کرا تو بس کافی ہے یہ نہیں تو اگر یہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر ہم اس کو بدل دے گا تو فرماتے ہیں تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے یعنی ہر بات کا مرجع اللہ کا حکم اور اس کی تدبیر ہی ہے اس کے حکم کے بغیر کائنات میں کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا چہ جائے کہ کوئی اللہ کے احکام اور لابطوں سے انحراف کر کے حقیقی فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کو وہ جھڑلاتے ہیں اے محمد اگر یہ آپ کو جھڑلائیں تو کوئی تاجب کی بات نہیں تو ان سے پہلے نوح کی خوم اور عاد و سمود کی قوم بھی جھڑلا چکے ہیں اپنے اپنے انبیاء کو اور قوم ابراہیم اور قوم الود بھی وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُدِّبَ مُوسَىٰ فَعَمْلَئِتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّا خَسْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھڑلا چکے ہیں موسیٰ بھی جھڑلائے جا چکے ہیں پس میں نے کافروں کو محلت دی پھر پکڑ لیا پس میرا عذاب کیسا ہوا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کفار مکہ اگر آپ کی تقزیب کر رہے ہیں تو یہ نئی بات نہیں ہے پچھلی خوموں میں بھی اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہی کچھ کرتی رہی ہیں اور میں بھی انہیں محلت دیتا رہا پھر جب ان کا وقت محلت ختم ہو گیا تو انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا اس میں تعریض و کنایا ہے مشرقین مکہ کے لیے تقزیب کے باوجود تم ابھی تک ماؤخذہ الہی سے بچے ہوئے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے محلت ہے آج کی بڑی بڑی حکومتیں بھی جو مسلمانوں پر تعصیب کی بنیاد پر دبا رہی ہیں اور ان کو جو ہے نہ ان کے ارادے صحیح نہیں ہیں مسلمانوں کے تعلق سے تو سن لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے رکو اللہ تعالیٰ ان کو یہ دیا ہے حکومت دیا ہے زمین پر اللہ تعالیٰ انہیں چھوٹ دے رہا ہے ڈھیل دے رہا ہے کہ صدر جاؤ آج بھی یہ نہ کفر کو چھوڑ دو اور ایمان کے توحید کے سائے تلے آ جاؤ بلکہ یہ اللہ کی طرف سے محلت جو ہر خوم کو دیا کرتا ہے لیکن اگر وہ محلت سے فائدہ اٹھا کر اطاعت و انقیاد کا راستہ اختیار نہیں کرتی تو پھر اسے حلاق دیا مسلمانوں کے ذریعے سے مغلوب و ذلت و رسوائی سے دوزار کر دیا جاتا ہے بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہہ اوبارہ کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھی پس وہ اتنی اپنی چھتوں کے بن اوندھی ہوئی پڑی ہیں اور بہت سے آباد خوئے بیکار پڑے ہیں اور بہت سے پکے اور برند بالا ویران پڑے ہیں چل پھر کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چل پھر دیکھو چل پھر دیکھو اس دنیا میں کہ ہم نے مقدبین اور متقبرین اور جببارین کا ہم نے کیا انجام کر دیا ہم نے ان کو چھتوں کو ان کے بڑی بڑی جو پہاڑوں کو تراش کر جو گھر بناتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو رات میں پکڑا ایسا پکڑا کہ ان کو معمولی سی رکس حل تصمیم اللہ رکزہ کے الفاظ ہے رکس جو ہے نا جو چھوٹی سی پیر کے نیچے کنکر کی آواز آہڈ جو آتی ہیں وہ آہڈ تک نہیں آئی اللہ تعالیٰ ان کے مکینوں کو ان کے مکانوں سمیت اٹھایا اوپر تک اس کے بعد وہاں سے پلٹ دیا اور تباہ و تاراش کر دیا تو ان کے لیے یہ بہت ہی ان کے لیے سبق ہے یہ جو اپنے ظلم اور تکبر کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کو دباتے ہیں وہ سوچنے اچھی تر خیصے کہ ان کا انجام بھی ایسا ہی ہونے والا ہے اس سے پہلے کہ ان کا انجام ایسا ہو جائے صدر جائیں اور جو ہے ریایہ پر اپنے عوام پر جو ہے تعصب کی بنیاد پر ظلم نہ کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس اپنی چھتوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی ہیں اور بہت سے آباد کوئیں بیکار پڑے ہیں اور بہت سے پکے اور بلند محل بیران پڑے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم چمین پر پھر کر دیکھتے نہیں چل کے دیکھتے نہیں کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کو سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں بھی ہیں اور جب کوئی قوم زلالت کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ عبرت پذیری کی صلاحیت بھی کھو بیٹھے تو ہدایت کے بجائے گوشتہ خموں کی طرح تباہی اس کا مخدر بند کر رہتی ہے آیت میں فعال تفعول تعاقل کا انتصاب دل کی طرف کیا گیا ہے جس سے استضیال کیا گیا ہے کہ اقل کا محل قلب ہے اور بعض کہتے ہیں کہ محل اقل و دماغ ہے بعض کہتے ہیں کہ دونوں باتوں میں کوئی منافعات نہیں اس لیے کہ فہمو ادراک کے حصول میں قلب اور دماغ دونوں کا آپس میں بہت بڑا گہرا ربط و تعلق ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو ان کے عذاب اور ان کے تباہی کو اس سے پیدے کہ صدر جاؤ جو نہیں صدرتے جو تو اللہ تعالیٰ ان کو مثال دیتے ہیں تو جو لوگ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود وہ اس پر غور تدبر نہیں کرتے مشرقین کفار اور بڑے بڑے روحصہ کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان کو دل ہوتے ہیں لیکن دل سے جو ہے ان کو نہیں ہونے کے برابر ہے آنکھ ہیں ان کو کان ہے لیکن کان سے سنتے نہیں آنکھ ہے آنکھ سے دیکھتے نہیں اور دل ہے دل سے دل سے دماغ اور دل سے سوچتے نہیں اور بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ ان کو انعام جانور کہا ہے اور اکثر لوگ آنکھوں کے اندھے نہیں بلکہ دل کے اندھے اور دماغ کے اندھے ہوتے ہیں وَيَسْتَعْجُرُنُكَ بِالْعَذَابُ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعَدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا إِنَّ رَبِّكَ كَعَلْ فِي سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّهُونَ اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے ہیں اللہ ہرگیز اپنا وعدہ نہیں ہٹا لے گا ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے ایک ہزار سال کا ہے اس لئے یہ لوگ تو اپنے حساب سے جلدی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حساب میں ایک دن بھی ہزار سال کا ہے اس اعتبار سے وہ اگر کسی کو ایک دن چوبیس گھنٹے کی محلت دے تو ہزار سال نصف یوم کی محلت دے تو پانچ سو سال چھ گھنٹے اور چوبیس گھنٹے کا چوتھائی ہے محلت دے تو دھائی سو سال کا عرضہ عذاب کے لئے درکار ہے وَحَلُمْ مَجَرَّ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی کو ایک گھنٹے کی محلت مل جائے تو مطلب کم و بیش چالیس سال کی محلت ہے یہ تمام باتیں ایسر تفاصل میں آپ کو ملیں گی ایک دوسرے معنی یہ ہے کہ اللہ کی خدرت میں ایک دن اور ہزار سال کے برابر ہے اس لئے تقدیم و تاخر سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جلدی مانتے ہیں وہ دیر کرتا ہے تاہم یہ بات تو یقین ہے کہ وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا اور بعض نے اسے آخرت پر محمول کیا ہے کہ شدت حولنا کی کی وجہ سے خیامت کا ایک دن ہزار سال بلکہ بعض کو پچاس ہزار سال کا لگے گا اور بعض نے کہا کہ آخرت کا دن واقعی ہزار سال کا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی اور صحیح دات و تبلغ کرنے کی توفیق عطا فرماؤں وآخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین